تو حضرت جی ہاتھ جوڑ کے ہمارے آستانوں کو سلامت ریکھیں گے اس وقت تو وکھرہی کھیل کھیلا جا رہا ہے آستانوں میں آستانوں کا کام تو تھا نا وہ اقبال نے کہا تھا نا کیوں خالقوں مخلوق میں ہائر رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نیجی اسی تھی اینج مننا آئیں او بھائی اینج نا مان جی میں مڈے ہیں انہیں منے ہیں تو ہی انجی من یہاں یہ نا کھیل کھیل نایا اپنے چاہ اور لارڈ میں اس طرح نہ کر یہ تیرا چاہ لارڈ غلط ہے کیا تجھے حضور عوضی عظم سے بھی زیادہ پیار ہو گئے کیا تجھے امام عمد رضا خواب ریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ پیار ہو گئے کیا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی سے بھی زیادہ پیار ہو گئے تجھے آلِ بیعت سے پاپائیو اس طرح ایمان جی میں انہیں منے ہیں یار نہ کر نہ امت نو پار خدا دا واسطہ اور میں بزرگ بیٹھیں ہیں خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو علی بھادیو کوئی محمد دا ویر بخاصانوں کیوں اس اردے ویر مکان لگے ہو یار نہ یہ کلام حضرت علی کو گوار ہے نہ حضور کو گوار ہے کیا حضرت جعفر تیار ویر نہیں ہے کیا تیار ویر نہیں ہے وہ خدا کا واسطہ یار بات کرو بکواستوں کو اپنے سٹیجوں سے وہ کیوں مورگی رشتے لیریاں ختم کر رہے ہو اس کا مو دے خواہ کو جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ حیائلی کوئی بھی وہ نہیں جی جو حضرت میں کہا حضرت جعفر تیار نے دونوں بادوں نہیں کتوائے حضرت جعفر تیار نے اپنے یار سٹیجوں کا رنگ بدلو یار خدا کا نام لوگ کیا کر رہے ہیں کیا قلب مصطفیٰ ویر مدینہ طیبوں میں گزرتی ہوگی جب ہماری سٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے علی باجی محمد نا کو ویر وخاصانو کیا قلب مصطفیٰ حضرتی بولالی پہ گزرتی ہوگی انہیں نبی بیر مکاشر ہے انہیں نبی بیر مکاشر ہے علی باجی کو پیر وخاصانو میں کہتا چلو باقیوں کو سائٹ پہ رہنے دو کیا امام حسنی پیر کیا امام حسنی پیر خدا کا نام لوگیار جملے بولنے سے پہلے سوچتا لو چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائٹ پہ رہنے دو پھر کیا امام باقیر نہیں پیر کیا امام جعفر صادق نہیں پیر یار گدا کا نام لو یا کیا کرنے نکلے ہو تم میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے دھلے بھائی سانو نہ سنا ہے سانو سنا جڑی بڑے گا نہیں لگی سانو نہ سنا ہے نافی تیری سننی دجیب تماشا لگ میں آج آپ کو نیا کلام سننے جا رہا میں تو نو نہ سنا سب سے اولا وعلا ہمارا نبی تو سانو تو سانو وہی سنا دے زہے عزت و اطلع محمد تو سانو وہی سنا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نصار مدینہ تو اپنا نوہ کو اولی رکھ سانو نہ اپنا نوہ دے تو کوئی آئی بدلو بھئی اپنے سٹیجوں کا رہا ہے آئی بلکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا آئی کچھ نمی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی جی وہ بھی سید حضرت ابو بکر سے افضل ہے نہیں پائی حضرت ابو بکر افضل نے میاں یہی ابتدا سے لے کر انتہا تک موقف ہے سب کا سیدہ کی اپنی شان ہے صدیق اکبر کی اپنی شان ہے حضرت جی جناب صدیق اکبر ہیں خلیفہ رسول ہیں یہ حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع زواید میں یہ روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمای اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی ہر پتے پر لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان اللہ رہنے ہیں نعرہ تقدیر خد چکے نعرہ رسالت صدیق تیری صداقت کو حلقی عبادہ صدیق تیری صداقت کو عمر تیری عمالت کو عثمان تیری حیاء کو علیہ تیری شگام کو محبیہ تمہارے عشق کو صحابہ تمہاری محبت کو نعرہ خدری جتنے یہ تھڑے باز ہیں بند کرو حضرت ان کو اب بات مسلک پہ آگئی ہے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑی گولی سا ڈیلی ہی ہے ہی سینہ ویلہ کر کے پھر انڈے لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب نہیں چھپ رہنا بولو اس بات پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جڑی گولی سا ڈیلی ہی کھانو تیار بڑینیں بھی کھا دی ہیں تو ہی بھی کھال آنگے تھے کیڑی ایڈی گالا نہیں اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہے ہر دوسرے دن کو اللہ کا پتھا اٹھتا ہے اور نہیں بکواس شروع کر دیتا ہے بھئی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سو جا جو نئی بات ہی ہم نے سنو لی جناب صدیقی اکبر کیا ہیں یہ تو حضور کو پتہ نا ہاں ہوتے نو بھی پتہ ہوئے جنادہ یار نہیں ہونا ادخل الحبیب آئل الحبیب یار نہیں ہملا دی کوئی کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے اللہ کے پتھے ناو فرمائے سب کا قدا کی ابو بکر کا اللہ کرے گا فرمائے ابو بکر کیا لے آیا کیا چھوڑا ہے جو ایتا لے آیا اللہ اللہ کا رسول چھوڑا ہے آئے تو باتیں کرتے ہیں اور چلو بگانے تو کریں جو ان کے نصیبوں میں یہ لکھیا وہ اپنوں کو کیا ہو رہا ہے یہ تم کس راستے میں جا رہے ہیں برا اللہ ہدایت دے ایک دکھ تھا جو میرے اندر برا میں نے بیان کر دیا نہیں ادھر جی بالکل اس معاملے میں کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے ہم صوفی ہیں لیکن میں یہ مسجد میں لفظ نہیں بولنا چاہتا صوفی ضرور نہ کھسرے نہیں کوئی بھی بھائی جیس اتنی بھی نہیں بات اور اللہ کا شکر ہے میں نے ہلا اس بات کو کبھی کوئی معنی نہیں دیا چشتی سوروردی قادری اللہ کا شکر ہے مجھے حضرت جنید سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کاکامہ میں نقشبندی ہیں مجھے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نقشبندی تو جا کے پاؤں ہی صدیقے کبھر سے چونتے ہیں مجھے نہیں پتا اتنے اتنے بڑے نقشبندی کیوں خاموش ہیں یہ بات ہے یہ قرآن سمجھانے والے تھے لیکن کیا تھا بتا دیا جب بات حضور کی آئے گی تو پامے باپ بھی ہو تو صدیق تھپڑ دے مارے گا اس کو اس لیے اپنے سٹیجوں کے رنگ بدل ہو جائے گی ایسے کسی تھڑے باز کو نہ بول لیں تو تھلے بھائے لگیں تو میرے نبی علیہ السلام نے ویر مکان یار ہے تھی تھی ساڑے کو ویر مکایا ہی کہنے ہیں تیری تاؤں لاحڑان کے پڑھ کے تھڑے سامنے ہیں نبی علیہ السلام نے ویر مکان دے دیں نبی علیہ السلام کی امت کی خیر فرمائے بلکل یہاں کوئی سمجھوتا نہیں